اسلام علیکم دنیا کے طویل ترین سمندری پول سے لے کر ہاتھوں کے سہارے کھڑے پول تک آج ہم آپ کو دنیا کے خوبصورت اور انوکھے ترین پولوں کی سیار کروائیں گے مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے لاتے ہیں دلچسپ، حیران کن اور معلوماتی ویڈیو اسی چینل پر میرا نام ہے محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں راجبو ڈاکومنٹری نمبر ایک پر آتا ہے ہونگیاگو گلاس بریج یہ پول چائنہ میں مجود ہے جو مکمل طور پر شیشے سے بنا ہوا ہے اس پول کو دنیا کا سب سے لمبا شیشے کا پول کائے جاتا ہے اس لئے اس پول کو تمیر کرنے کے لئے تین سال سے بھی زیادہ کرسہ لگا اس پول پر کھڑے ہو کر آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ ہوا میں چل رہے ہوں تب ہی تو کمزور دل والے اس پول پر چلنے سے گبراتے ہیں اس پول کی ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے گلاس پینل ٹوٹنے کی شکل افتیار کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے یہ پول ابھی ٹوٹ کا نیچے گر جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا ایک ہزار سے بھی زیادہ گلاس پینل سے بنے ہوئے اس پول پر چلنے کے لئے لوگ دور دور سے آتے ہیں نمبر دو پر آتا ہے دی رولنگ بریج دوستو یہ حیرت انگیز پول انگلینڈ میں مجود ہے اس کو رولنگ بریج بھی کہا جاتا ہے اس پول کو دوزار چار میں بنایا گیا تھا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پول رول ہو کر ایک ویل کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور جب اس پول کو استعمال کرنا ہو تو پھر اس کو کھول لیا جاتا ہے بارہ میٹر لمبے اس پول کا فائدہ یہ ہے جب کشتیوں نے یہاں سے گزرنا ہو تو اس پول کو اوپر اٹھا لیا جاتا ہے دوستو یہ پول رول ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے نمبر تین پر آتا ہے دوستو ویتنام کے ہر گاؤں میں آپ کو مونکی بریج ضرور نظر آئیں گے یہ پول ویتنام کے لوگ خود تیار کرواتے ہیں یہ پول دراصل میں درخت کی پتلی پتلی ٹہنی ہوتی ہیں جن کے نیچے دریاء ہوتا ہے اس لیے ان پر چلنا کسی خطرے سے خالی نہیں ہوتا اس گاؤں میں رہنے والے لوگ اس پول کو تو بڑے آرام سے کراس کر لیتے ہیں لیکن باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے اس پول پر چلنا بہت خطرناک ہوتا ہے ایسا نہیں ہے یہ پول ویتنام کے کلچر کا حصہ ہیں اور ان کو ویتنام کی پہچان بھی کہا جاتا ہے نمبر چار پر آتا ہے ڈیول بریج شیطان کا پول جرمنی میں موجود ایک ایسا حیرت انگیز پول ہے جو دور سے ایک رنگ کی طرح لگتا ہے کیونکہ اس کا اکسن نیچے موجود پانی میں پڑتا ہے اس لیے یہ پول اتنا خوبصورت لگتا ہے اس پول کو اٹھارہ سو ساٹھ میں گاؤں میں رہنے والے لوگوں نے بنایا تھا اس پول کو شیطان کا پول اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس پول پر چلنا کافی خطناک تھا اور اکثر اس پول پر چلنے والے لوگ نیچے پانی میں گر جاتے تھے اور تب ہی یہ مشہور ہو گیا کہ اس پول کو شیطان نے تمیر کروایا ہے اور ایک بات اور اس پول پر چلنے پر اب مکمل طور پر پوبندی ہے نمبر پانچ پر آتا ہے لنگکاوی سکائی بریج دوستو یہ پول ملیشیا میں موجود ہے جو دوزار پانچ میں مکمل ہوا یہ پول سطح سمندر سے دو ہزار فٹ انچائی پر پہاڑوں کے درمیان میں بنایا گیا ہے یہ پول دنیا کے انچے ترین پولوں میں سے ایک ہے یہ پول چار سو دس فٹ لمبا ہے لیکن اس کی چڑھائی صرف چھے فٹ سے بھی کم ہے اس پول کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ تاروں سے لٹکا ہوا ہے یعنی یہ ہوا میں ہینگ ہے اس پول کو بڑی مشکل سے تیار کیا گیا تھا اس پول کو دیکھنے کے لیے لوگ بڑی بڑی دور سے آتے ہیں نمبر چھے پر آتا ہے گولڈن بریج دوستو یہ پول ویت نام کے قریب دننگ میں مجود ہے یہ پول اتنا عجیب ہے کہ پوری دنیا میں مشہور ہو چکا ہے اس پول کو دو بڑے بڑے پتھر کے بنے ہوئے ہاتھوں نے پکڑا ہوا ہے ایسا لگتا ہے جیسے ان ہاتھوں نے اس پول کو اٹھایا ہوا ہے اس پول کو گولڈن بریج اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس پول کی دونوں سائیڈ پر سونے کا رنگ ہوا ہے دوستو یہ پول ڈیڑھ سو میٹر لمبا اور پانچ میٹر چوڑا ہے پتھر کے اتنے بڑے ہاتھ بنانا ہی ایک بہت حیرت انگیز بات ہے اور پھر ان ہاتھوں میں مجود یہ پول لوگوں کو دور دور سے ویت نام کے اس علاقے میں کھینچ کر لاتا ہے نمبر سات پر آتا ہے ہنگزاؤ بی بریج دوستو یہ پول چائنہ میں مجود ہے اس پول کی پلاننگ کرنے میں ہی دا سا سال لگ گئے تھے وہ اس لیے کیونکہ یہ پول سمندر کے بچوں بیچ میں بنایا گیا ہے اور یہ پول بائیس میل لمبا ہے یہ پول چائنہ کے دو شہروں کو آپس میں ملاتا ہے یہ دنیا میں مجود سمندر کے اوپر بنا ہوا سب سے لمبا پول ہے تب ہی تو اس پول کو بنانے کے لیے کئی سال لگ گئے تھے اس پول کو دوہزار ساتھ میں کھولا گیا اس پول کی تمیر میں بتایا جاتا ہے کہ ستانوے کروڑ پاؤنڈ خرچ ہوئے تھے ایک اندازے کے مطابق یہ پول تین لاکھ ٹن تک کا وزن برداشت کر سکتا ہے دوستو اس پول کو سمندر پر بنا کر چائنہ نے پوری دنیا کو حیرت انگیز کر دیا ہے تو دوستو ان میں سے آپ کے لیے کون سا پول سب سے زیادہ حیرت انگیز تھا کمنٹ ضرور کیجئے راجپور ڈاکومنٹر کی دنیا سے آج کے لیے ہے اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر ملیں گے کوئی اور دلچسپ موضوع کے ساتھ اللہ حافظ